اِنَّ اَحْمَدْهُ وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدِ اللَّهُ لِيُزِبَ عَنْكُمُ الرِّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْوَحَرَكُمْ تَتْحِيرًا صدق اللہ العظیم چند دنوں سے محترم و مکرم ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی مدد علی کے متعلق اہل سنت و جامعات میں جو انتشار اور خلفشار پھیلا ہوا ہے اس کے متعلق چند معروضات علماء علیہ السنت اور مشایخ اعظام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت قبلہ عالم سید پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی معتاج نہیں جہاں وہ ظہری علوم متداولہ سے مکمل طور پر بہرحبار تھے وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں باطنی علوم سے بھی کامل طور پر نوازا تھا محترم ڈاکٹر صاحب نے ان کی ایک تصنیح لطیف بانوان تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے ایک عبارت کے حوالے سے بات کی اصل مطن کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی جانب سے تشریح کرتے ہوئے چند جملے مزید کہے جو باعث اختلاف اور وجہ نزا بن گئے یہ کتاب چونکہ بندہ ناچیز کے پاس پہلے سے موجود تھی اور کبھی کبھی زیر مطالعہ رہتی رہی اس لئے اس اختلاف و نزا کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ نے حضرت قبلہ عالم پیر صاحب گولر شیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر سے پڑھا چند ایک باتیں جو میری ذہن میں آئیں مناسب سمجھا کہ اپنے علماء اکرام اور مشایخ اعظام کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ وہ علمی طور پر اس کو خوب غور و فکر کے ساتھ اہل سنت کے سامنے بیان فرما دیں میری ساری بات جو جتنی بھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کا جو محور ہے جو مرکز ہے وہ حضرت قبلہ عالم پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی تحریر ہے جو تصفیہ ما بین سنی وشیعہ میں موجود ہے اس کے یہ جو تحریر ہے اس کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں یہ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک استفسار ہے ایک تحریر ہے ایک عبارت ہے سوالات ہیں جو میں آپ علماء کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر ان کی عبارات کو سامنے رکھ کر اس کے ایک ایک لفظ کو سامنے رکھ کر آپ نے تشریح کرنی ہے یہ میں اس لیے تھوڑی سی تعقید کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے محترم حضرات نے شاید اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس عبارت میں لکھا ہوا کیا ہے اس کے جو عبارت کے جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں اس کی عنوانات کیا ہیں پیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت کام بس جو بھی بندہ اس پر بات کرے اب وہ یہ کرے کہ پہلے تصفیہ ماہ بین سنی وشیہ اس کی عبارات کو سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر اس کے بعد اس کی وضاحت کرے ہمارے بہت محترم ایک شاہ صاحب ہیں انہوں نے اس پر بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا باقیدہ عدب احترام لحاظ رکھ کر بات کی ہے میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس پر بات کرے وہ ان چیزیں آداب کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایک بات خصوصی طور پر رضا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں جس کو ایسی فرقہ واریت کہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے مذہب کے درمیان ہو مسلک کے درمیان ہو ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان ہو اہل سنت و جماعت کے درمیان ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے ہم آپس میں پہلے ہی جو ہے نا وہ بہت سادشوں کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو نکتہ نظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کسی عالم سے کوئی لگزش ہوتی بھی ہے کوئی خطا ہوتی بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو فوری طور پر کسی چینل پہ یا اپنے طور پہ فیس بک پر یا اور کسی ویڈ سیپ پر ہم اس کو وائرل کر دیں اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آپس میں اصلاح ہو اور رضاِ الہی کے لیے ہم اس پر جو ہے نا اعتراض ضرور کریں لیکن اس کے سامنے چلے جائیں اس کے پاس چلے جائیں اس کے سامنے اس کی بات رکھیں اور پھر یہ بات پہ ایک بڑی ضروری ہے کہ جب ہمارے اختلاف ہوتا ہے تو ہم اختلافی بات کو اس کے سامنے پیش کریں اس کی بات کو سنیں اپنا نکتہ نظر پیش کریں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا نکتہ نظر بیان کریں ہم بھی اپنا نکتہ نظر بیان کریں پھر دونوں جہاں آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے جہاں اختلاف ہے وہ چیز سامنے نظر آ جائے گی تو اس لیے بہرحال ہمیں اپنی صفحوں میں اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے ہاتھ میں میں خصوصی طور پر یعنی کہ معزز علماء اکرام اور انتہائی قابل اعترام مشایخ اعظام میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر جب بھی اب بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے میری بات سن کے جو بات کریں گے وہ اس کتاب کو سامنے رکھیں گے اور میں جو تحریریں اور جو عبارتیں پیش کر رہا ہوں اور جو میرا مدعا ہے اس مدعا کو سمجھ کر وہ اس بات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ پیر صاحب کی کتاب ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ یہ گولہ شیفی سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ چوبیس پر عنوان دیا گیا ہے خلافت راشتہ کے متعلق مزید قرآنی بشارات اب پیر محرش رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر سو پیش فرمائی ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْصَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِخْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَخْتَهَ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی خدا تعالی ان سے رازی ہوا اور وہ خدا تعالی سے رازی ہوئے اور ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کی نیچے نہریں بیتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ جو یہی پہ لکھا ہوا ہے اب یہ آیت کریمہ لکھ کر پیر صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی ہے اگلی سطر میں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مہاجرین و انصار کو جنتی فرمایا گیا ہے جن میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی علی مردوان بھی ہیں یعنی پیر صاحب نے چاروں خلفائے راشدین کے نام لکھے ہیں ان کے اسمائے گرامی لکھ کر اب پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس بشارت کے زمن ان لغزشوں کی معافی بھی آ گئی جو بمقتضائے بشریت ان حضرات سے سرزد ہوئی ہوں اب دیکھیں پیر صاحب نے آیت کریمہ لکھی پھر اس سے یہ استدلال فرمایا کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی ان کی زندگی میں اس زمن میں تو اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا اور بمقتضائے بشریت یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے اگر کوئی ان سے خطار سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا کیونکہ لغزش جو لفظ ہے یہ اگر آپ اٹھائیں فیروز اللقات تو اس میں اس کا معنی فسلن خطا صحب بھول چوک گمرہی اور دلالت تو خلفائے راشدین کی طرف معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم گمرہی اور دلالت کبھی بھی ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے لیکن جس کو ہم فسلن کہتے ہیں صحب کہتے ہیں بھول چوک کہتے ہیں اب یہ پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ میں بالکل یعنی کہ آپ بے شک اس کا ترجمہ کر لیں ترجمہ نہ کریں اس کو اسی لفظ کو سامنے رکھ لیں تو پیر محر شاہ رحمت اللہ علیہ نے چار نام لکھے ہیں خلفائے راشدین کے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مجمعی تو ان کے نام لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف اب توجہ دلاتے ہیں کہ اس زمن اس بشارت کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو جو ہے یہ بشارت ہے اللہ نے خوش خبری دی ہے ان کو بشارت دی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ مہجین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور وہ بھی جن لوگوں نے بعد میں آ کر نیکی میں ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ بے احسان نیکی کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی تو اس بشارت کی زمن وہ لکھتے ہیں کہ ان لغزشوں کی معافی بھی آگئی ان لغزشوں کی ان علیہ پر پیش ہے ان لغزش اشارہ ہے کن لغزشوں کی جو بمقتضائے بشریت ان حضرات کون سے حضرات جن کے چار نام لکھے گئے ہیں حضرت ابوبکر حضرت احمد حضرت عثمان حضرت علی تو اب پیسہ فرماتے ہیں کہ بمقتضائے بشریت ان حضرات سے یعنی ان چار حضرات سے اگر کوئی لغزش سرزد ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت ان کی معافی آگئی یعنی اللہ تعالی نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انہیں جنت اطاف فرما دی اب دیکھیں بات تو سمجھ میں آگئی لیکن پیر صاحب نے اس کے بعد مثالیں دیں ہیں جو نہ ڈاکٹر صاحب نے اب تک اس بات کو پیش کیا ہے نہ کسی اور بندے نے اس بات کو اب تک پیش کیا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا علماء اکرام دیگر علماء اکرام سے بھی مشاہخی عظام سے بھی کہ وہ اس بات پر جوہنا مجھے بتائیں نہ مجھے بتائیں بلکہ ہماری پوری جو اہل سنت و جامعات ہے ان کو آپ جوہنا وہ مطمئن کریں کہ اس کا مطلب اور مقصد اور مفہوم و مراد کیا ہے اب میں پیش صاحب کی عبارت پڑھ رہا ہوں میرا سارا تعلق تصفیہ ماہ بین سنی وشیعہ سے ہے اس سے ہٹ کے میں کوئی بات نہیں کروں گا جو بھی بات مجھے سمجھائے جائے پیش صاحب کی تحریر اور عبارت کی روشنی میں سمجھائی جائے اب پیش صاحب آ کے کیا لکھتے ہیں یعنی یہ لکھتے ہیں میں اس کو آپ جوڑ دوں کہ اس آیت میں مہاجین الانسار کو جنتی فرمایا گیا ہے جن میں ابو بکر و عثمان و علی علیہ مردوان بھی ہیں اس بشارت کے زمن ان لغزیوں کی موافع بھی آ گئی جو بمقتضاء بشریت ان حضرات سے سرزاد ہوئی ہوں مثلا اب دیکھیں مثال دیتے ہیں مثلا سیدنا علی رضی اللہ تعالی ہنہو کی نسبت صحیح بخاری میں ہے کہ آپ بریکٹ میں آگے لکھو علی رضی اللہ تعالی ہنہو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اب یہ راوی بھی خود مولای کائنات ہیں زوجِ بطول اخیِ رسول مولای کائنات حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ الكریم تو یہ خود جو ہے نا راوی ہیں اس کے تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ یعنی علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ بنت رسول اللہ کے پاس آئے اور ہم سے فرمایا کیا تم نمازِ تحجد نہیں پڑتے تحجد کو جو ہے نا وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو حدیثِ پاک میں یہ ہوگا کہ کیا تم نماز نہیں پڑتے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑتے یعنی تم جو پانچ فرض نمازیں ہیں وہ نہیں پڑتے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ظاہر ہے جو وقت ہے اس وقت کی مناسبت سے وہ تحجد کے نماز کا وقت تھا تو اس لئے بریکٹ میں تحجد لکھا گیا ہے تو فرمایا کیا تم نمازِ تحجد نہیں پڑتے حضرتِ علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جب ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں اب پھر صاحب نے یہ صحیح بخاری شیف کی حدیث جس کا میں نے ترجمہ کیا یا نکل کی ہے جب حضرتِ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ واپس ہوئے اور حضرت علی کو کچھ جواب نہ دیا اور پھر حضرت علی نے آپ کو کہتے سنا حضرت علی نے آپ کو کہتے سنا کیونکہ راوی بھی حضرت علی ہے وہی بیان فرما رہے ہیں تو پھر حضرت علی نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کہتے سنا جب آپ واپس ہو رہے تھے اور اپنی ران پر یہاں اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے یہ قرآن کریم کی آیت آگے درجہ ہے تو فرما رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَائِنْ جَدَلَا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے اب دیکھیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے یہ آیت پڑھ کے جا رہے تھے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اب یہ آیت لکھنے کے بعد پیر صاحب نے اپنی طرح سے جو اپنا خیال پیش کیا ہے جو اس پر تبصرہ پیش فرمایا ہے وہ کیا ہے جب پیر صاحب کا تبصرہ آپ پڑھیں لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریح میں سیدنا علی کررم اللہ و جہاور کریم کہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے اب دیکھیں اگر میں یہ بات کرتا تو یقیناً مجھ پہ جو ہےنا ہر طرف سے انگلیاں اٹھتیں اعتراض ہوتا کہ یہ ایک بندہ کم علم آدمی ہے بے علم آدمی ہے جانتا کچھ نہیں ہے اور کہتا ہے جی کہ حضرت علیہ کا یہ جواب جو تھا یہ مناسب نہیں تھا نامناسب جواب تھا لیکن اب تو پیر صاحب لکھ رہے ہیں قبلہ عالم پیر صاحب گوررہ شریح پیر میرشا رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنی طرف سے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں یہ چیز آپ سامنے رکھیں تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریح میں سیدنا علی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے اب یہ پیر صاحب نے یہ حدیث کیوں پیش کی ان لغزشوں کے بارے میں جس کا پیر صاحب نے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت اللہ نے وہ لغزشیں بھی معاف فرما دیں جو بمقتضاء بشریت ان سے سرزد ہوئیں وہ لغزش جو ہے نا اب پیر صاحب نے پیر میرشا رحمت اللہ علیہ نے مولا کہنات حضرت علی کررم اللہ علیہ وسلم کی یہ باقیدہ طور پر لکھی ہے پیش کی ہے اب اس میں ایک بات میں اور اضافہ کروں گا کہ اب یہ پیر صاحب نے امکان نہیں لکھا پیر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ممکن ہے بلکہ پیر صاحب نے اس کا واقعہ ہونا لکھا ہے کہ یہ ایسے ہوا ٹھیک ہے تو یہ لغزش واقعہ ہوئی اب میں علماء کرام سے اور مشایخ عظام سے انتہائی عدب سے التماس کرتا ہوں کہ دیکھیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَعَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَوْحَرَكُمْ تَطْحِیرًا اس آیت تطحیر میں مولا کہنات حضرت علی کررم اللہ وجہوالکریم بھی داخل ہیں جہاں سیدت النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تُزَّرَا حضرت علی بھی اسی آیت تطحیر میں داخل ہیں اب حضرت علی جو ہیں یہ مرد ہیں اور پھر سیدہ پاک بطول کے شہر ہیں اب قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر اپنی زوجہ پر جو ہے وہ حاکم ہے افسر ہے اب اس لحاظ سے بھی یہ دیکھیں کہ مولا کہنات حضرت علی کررم اللہ وجہوالکریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو حضرت علی کررم اللہ وجہوالکریم کے بارے میں سپیر میرشہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان سے یہ لغزش یہ واقعہ ہوئی سرزد ہوئی اب امکان بھی نہیں ہے یہاں یہ میرا استفسار ہے کہ جو ہمارے مشایخ اعظام اور قابل اعترام قابل قدر علماء کرام ہے علیہ سنت و جماعت وہ اس کی وضاحت کریں کہ میں جو اس کا آپ کے سامنے یہ میرا استفسار ہے لیکن میں کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو میرے ذہن نے تصنیم کیا آیا گر وہ صحیح نہیں درست نہیں تو آپ میری اصلاح فرما دیں اس کو کسی نہیں پیش نہیں کی آج تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سے تو امکان بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں مانتے لیکن مولا کانات حضرت علی سے جو ہے نا یہ تو پیر صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ ان سے تو یہ لغزش واقعہ ہوئی اور پھر انہوں نے صحیح بخاری سے حوالہ بھی دیا اور پھر ان آیت لکھ کر اس کی زمن میں لکھا کہ اللہ تعالی نے ان کی یہ لغزیں معاف فرما دی یہ میرے عرض ہے اب دیکھیں اس کے بعد اسی طرح اب دیکھیں پیر صاحب لفظ اسی طرح اسی طرح صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب حدیبیہ میں حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ لکھا اس پر رعوسائے کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر آپ کو رسول سمجھتے تو پھر جنگ کیوں کرتے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند حضرت علی کو فرمایا لفظ پیر صاحب نے لکھا ہے ہر چند اور ہر چند کا مطلب اگر آپ فیروز اللغات میں ویکھیں تو وہ بنتا ہے کہ کیسا ہی کتنا ہی یعنی بار بار اور لکھا ہوا ہے کہ بہتیرہ بہتیرہ یعنی بہتیرہ وہاں فیروز اللغات میں لفظ رکھا ہے بہتیرہ یعنی بہتیرہ فرمایا ہے جیسے ہم پنجابیوں بھی کہتے ہیں کہ بہتیری میں یہ گالا کیے بار بار آپ سے فرمایا ٹھیک ہے جی حضرت علی کو فرمایا کہ یہ الفاظ کاٹ دو اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ایک تفہہ کہہ دیتے کہ علی اس کو کاٹ دو تو انہوں نے آگے سے جو ہے نا وہ کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار ہر چند بہت زیادہ کئی بار کہا کہ علی اس کو کاٹ دو ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوتا ہے کہ مگر حضرت علی نے تعمیل نہ کی حضرت علی نے تعمیل نہ کی یہاں تک کہ خدا حضرت علی نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر جی الفاظ مٹا دیئے اب یہ دو واقعے یہ دو چیزیں یہ دو لغزشیں یہ پیر میرشہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی کررم اللہ و جکم کے حوالے سے لکھی ہیں اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے لکھی ہیں اور ان کا وقوع لکھا ہے امکان نہیں ہے ممکن نہیں ہے واقعہ ہوئی ہیں سرزد ہوئی ہیں سادر ہوئی ہیں یہ دونوں اور ان کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ نے وَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِلَا الْمُحَجِنَ امکان نہیں ہے بَالْمَهْهُ عَلَا الْمَسْسَارُ فرمَا دیا لگزشوں کا ذکر فرمایا ہے اور مولا قینات حضرت علی قبرم اللہ وجہہ القریم سے باقیدہ انہوں نے لکھا کہ یہ سادر ہوئی ہیں اور ان کو پیر صاحب نے وقوع کے زمان میں لکھا ہے کہ یہ واقع ہوئی ہیں تو بس میرے یہ گزارش ہے کہ سید النساء کے بارے میں جو ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام ہے نبی اکریم علیہ السلام کی وہ پیاری بیٹی جو چوتھی بیٹی ہے سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ہمیں وہ بہت عزیز ہیں بہت پیاری ہیں ہماری ہزارہ حاج جانے ہمارے ماں باپ ہمارے آباو اجداد ان پر قربان الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں ان کا تقدس ان کی پاکیزگی ان کی طہارت اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا تو ان تمام ان کے عدب و اعترام کو سامنے رکھ کر ان کے بہت ہی پیارے شہر اخی رسول زوج بطول حضرت علی کررم اللہ و اج کریم مولا اے کائنات ہیں جو من کنتو مولا فعذا علی ان مولا ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں جو ہے نا مشایخ اعظام اور علماء اکرام فرما دیں کہ ان کو کس طریقے سے لیا جائے کس انداز سے لیا جائے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دو لغزوں کا ذکر پیر صاحب نے فرمایا ہے اور پیر صاحب جو ہے وہ وہ ظاہری اور باطنی علوم سے آشنا ہیں وہ کوئی گے گزرے ایسے بندے نہیں ہیں وہ کوئی عام عوام نہیں ہیں یہ وہ خاص میں بھی نہیں بلکہ خاصوں میں بھی جو خاص ہیں وہ ان میں سے ہیں اور پھر صادات کرام سے ہیں وہ اسی سیدہ فاطمہ تزہرہ کی اولاد میں سے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو یہ ذکر میں نے کرنا تھا چونکہ آج تک کسی نے نہیں کیا اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دیئے اب آئیں لفظ خطا پہ تو پیر صاحب نے پیر محشہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے مختلف مقامات پر چار جنگوں پر ذکر کیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو جو ہے نا وہ بیان فرما دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس اعتبار سے اگر اس سے کوئی بہتر تشریح کر سکتا ہے تو وہ مجھے کرے اور کر کے دکھائے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر انداز میں مجھے سمجھائیں فہم و تفہیم میں آئیں میرے پاس آئیں بیٹھیں بات کریں مجھے اس کا صحیح مقصد سمجھائیں مطلب سمجھائیں اگر ان کی بات صحیح ثابت ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ میں نے ذاتی طور پر ان سے بات کی انہوں نے یہ بات اب بھی کہی ہے اب دیکھیں پیر صاحب نے پیر محشہ رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ یہ چیز جو ہے نا وہ پہلے ڈاکٹر صاحب پیش کر چکے ہیں لیکن میں ذرا اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں یہ صفحہ چھے آلیس فورٹی سکس اس میں پیر صاحب نے جو ہے نا ویسے تو یہ کتاب اس قدر امدہ کتاب ہے کہ میں کہتا ہوں کمال کی کتاب ہے پیر صاحب کی ہر بات جو ہے نا وہ کمال کی ہوتی ہے ہر کتاب ہی ان کی بہت اچھی ہے امدہ تحقیق ہے اور علیہ السنت و جماعت کو جس خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش فرمایا ہے حضرت قبلہ عالم حضور پیر محر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گول رشی فرماتے ہیں یہ آخری پیرہ ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے اب فریق مخالف آپ سمجھتے ہیں کون ہے پیر صاحب کن کا ذکر فرمایا ہے اشارہ کس طرف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر آہل بیت علیم الرزوان کو پاک کردانا ہے یہ مخالفین کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے استدلال کیا جاتا ہے پیر صاحب اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے کہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر یعنی یہ جو آیت کریمہ آخر آیت تک تو اہل بیت اطہار کو جو ہے نا اس آیت میں پاک کردانا گیا ہے پیر صاحب کا یہ مقصد ہے کہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت اطہار کو پاک گردانا گیا ہے کیونکہ لفظ آگیا ہے تطہیر وَيْتَوَا هَرَكُمْ تَعْتَحِيرًا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک تذکیہ پاک کردانا تو انہیں پاک کردانا ہے لہٰذا جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدت النساء رضی اللہ عنہ فِدَق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجیز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی اب جو میں اپنی طرح سے بات پیش کرنے والے اگرچہ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پہلے عبارت پیش کی ہے لیکن جو میرے ذہن میں بات تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی غالبا نہیں کہی میرے ذہن میں اتری ہوئی یہ بات تو الگ بات ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب علماء اکرام سے میری ایک گزارش ہے میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں وہ مثال یہ ہے کہ ہم ایک کھلی جگہ بے بیٹھے ہوئی ہیں علماء اکرام تشریف فرمائے یا کوئی چار بندے بیٹھے ہوئی ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے تو جب یہ دوسرے سننے والے سنتے ہیں تو وہ فوراں ان کی نظر نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آیا بادل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بادل موجود ہیں کہ بارش کا امکان ہے تو یعنی بارش کی لفظ سے سننے والوں کا ذہن فوری طرف کہا منتقل ہوا بادلوں کی طرف اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئیں اب جب پیر صاحب کا ذہن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اتراز ان کے سامنے پیش ہوا اور اس اتراز کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج فرمایا درج فرمانے کے بعد جو میں علمائی کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا ذہن جو ہے وہ کس طرف منتقل ہوتا ہے بات یہ ہے اتنی کہ یہ اتراز جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو جب آیت اتر کہ انہ ما یرید اللہ آخر تک یہ آیت اس کے بعد پیر صاحب جواب میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ پیر صاحب کا ذہن منتقل کس طرف ہوتا ہے یہ بات پیر صاحب کا ذہن جیدر منتقل ہوتا ہے آپ سنیں اب اگلے اگلی سطر میں اگلی سطر میں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے جل کر آیت تطحیر کی فصل میں دیا جائے گا یعنی فصل کا میں ہوتا ہے باب آہندہ جو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیت تطحیر کے بارے میں پورے ایک باب لکھ رہا ہوں تفصیلی جواب تو وہاں دیا جائے گا لیکن یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدت انساء جو ہیں اب ہم فدق بولتے ہیں جبکہ یہاں فا یعنی فے کے نیچے زیر لکھی ہوئے فدق تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے تو نہیں لکھی ہوگی بعد میں جب قاتب نے لکھی ہوگی اس نے لکھ دی ہوگی کسی نہیں بھی لکھائی ہوگی لیکن یہاں فدق بھی لکھا ہوا ہے فدق بھی لکھا ہوا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ فدق بولیں یا فدق بولیں مطلب اس باغ سے ہے اس جاگیر سے ہے یا پیر صاحب کی اس عبارت سے ہے اصل مطلب پیر صاحب کی اس عبارت سے ہے تو پیر صاحب نے لکھا کہ اس کا تفصیلی جواب تو میں آگے جا کے دوں گا جہاں آیت تطہیر پیش کروں گا لیکن اب پیر صاحب کا جو ذینب انتقل کہاں ہوتا ہے جب سوال سامنے آتا ہے کہ وہ سیدہ جو ہیں وہ کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی اب پیر صاحب کا ذین کس طرف جاتا ہے یہ بات آپ ذین میں رکھیں تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے یعنی بات کو جو میں پوچھ رہا ہوں وہ مجھے منتمین کریں کہ جب یہ سوال ان کے سامنے آیا یہ دلیل ان کے سامنے رکھی گئی اس دلیل کو انہوں نے درج فرمایا درج فرمانے کے بعد پیر صاحب جب جواب دینے لگتے ہیں تو پیر صاحب کا ذین جو ہے جواب دیتے ہوئی یہ کس واقعی کی طرف جو ہےنا وہ منتقل ہوتا ہے یہ بات جو ہےنا یہ آپ ذین میں رکھیں تو پیر صاحب کا ذین جو ہےنا وہ باگ فدق کی طرف منتقل ہو گیا قصہ قضیح فدق کی طرف منتقل ہو گیا حضرت سییتت النساء کا جو ہےنا وہ طلب کرنا اُن کی طرف منتقل ہو گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے نا کیوں کہ سوال میں ہی فدق کا ذکر تھا یعنی سوال میں فدق کا ذکر تھا کہ یہ جو انہوں نے طلب کیا ہے یہ کوئی ناجیز عمر نہیں وہ ناجیز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی سوال ہی میں فدق کا بات موجود ہے تو پیر صاحب کا ذہن جو منتقل ہوا ہے اس فدق کے طلب کرنے کے بارے میں سیدہ طیبہ ظاہرہ کے بارے میں کہ جو طلب ہے ان کی اس مطالبے پر پیر صاحب کا ذہن کہا منتقل ہوا یہ منتقل ہوا کہ یہ گروہ پاک ضرور ہے لیکن معصوم نہیں اگر یہ میری بات درست ہے آپ اس کی جو ہے نا وہ تائید کریں اس کو مزید سمجھائیں مزید اس کو واضح کریں کہ پیر صاحب کا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے جو اننا ما یرید اللہ اس آیت تحریر کے تحت یہ جو گروہ آتا ہے یہ گروہ پاک ضرور ہے اللہ نے اس کو پاک فرما دیا ہے لیکن معصوم نہیں اب اس کو جو ہے نا علماء بیان فرمائے چونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا علماء یہ فرمائے کہ پاک کس کو کہتے ہیں معصوم کس کو کہتے ہیں پاک کی تعریف کیا ہے معصوم کی تعریف کیا ہے پاک ہونے کے باوجود معصوم کیوں نہیں اس کی وضاحت کریں یہ ضروری ہے تو آپ آگے لکھتے ہیں اس کے بعد پیر صاحب پھر لکھتے ہیں اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں پیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پاک گروہ اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں گروہ کو پیر صاحب نے پاک کا لیکن معصوم کا انکار کیا یہ پاک گروہ اس کا ہر یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضاء با شریعت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو سرزد اب سرزد کا معنی کیا ہوتا ہے سرزد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا واقعہ ہونا ٹھیک ہے یعنی صادر ہونا واقعہ ہونا سرزد بھی ہو اب اگر اس کو ترجمہ کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر واقعہ بھی ہو جائے پیر صاحب لکھتے ہیں سرزد اگر یہ خطاب واقعہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو لکھتے ہیں تو وہ عفو تطہیرِ الہی میں داخل ہوگی تو وہ عفو و تطہیر دو لفظ پیر صاحب نے فرمائے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے دو لفظ لکھے ہیں حفو اور تطہیر اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حفو جو ہے یہ پیر نے لکھا این فا واؤ عفو اس کے کیا معنی ہے یعنی اور تطہیر کے کیا معنی ہے یہ کس میں یعنی اگر کوئی خطا ان سے سرزد بھی ہو جائے یعنی واقعہ بھی ہو جائے یہ جو پاک گروہ ہے لیکن معصوم نہیں ان سے اگر کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ عفو و تطہیرِ الہی میں داخل ہوگی اس کا مجھے سمجھایا جائے کہ عفو پیر صاحب نے کیوں لکھا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا میرے جنہیں تو یہ آتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اور جو معاف چیز ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے تو خطا کہہ دیا لیکن پیر صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ وہ عفو میں اور تطہیرِ الہی میں داخل ہوگی کہ اللہ نے ان کو پاک بھی کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی اب دونوں چیزے لکھتے ہیں عفو کو جو ہے اس کی تشریح پیر صاحب کی ذہن میں کیا تھا کہ پیر صاحب نے لفظ عفو لکھا پیر صاحب کی ذہن میں کیا تھا کہ پیر صاحب نے تطہیرِ الہی لکھا یہ چیزیں ضروری ہیں اس کو بیان کرنا تو آگے اس کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا دیا ہے اس سے پہلے بھی جو آگے اس کی تحریر ہے لیکن چونکہ میرا مقصد یہاں تک ہے چونکہ علماء اکرام اس کی زیادہ اچھی تشریح کر سکتے ہیں اس کی زیادہ تو میں آگے نہیں پڑتا ورنہ یہ تو کئی گھنٹے کا خطاب بن جائے گا جو آگے ایک ایک جملے کی جو پیر صاحب کا کلام اتنا جامع کلام ہے سبحان اللہ کہ یہ اگر اس پہ تقریر کی جائے تو میرے خیال میں کئی دن لگ جائیں صرف یہ جو ایک پیرہ ہے اس پیرے بھی تقریریں ختم نہیں ہوں گی یہ اتنا کمال کا جو ہے نا پیر صاحب نے لکھا ہے سبحان اللہ بس صرف سبحان اللہ یہ کہا جا سکتا ہے اب اس بارے میں جو ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں پیر صاحب نے ایک دفعہ یہ جو خطا لکھا اب پیر صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ اس کی تفصیلی جواب جو اس دلیل کا وہ آگے آیت تطہیر میں دیا جائے گا اس فصل میں دیا جائے گا یہ پیر صاحب نے یہ پانچمیں فصل جو ہے صفحہ چون پہ آیت تطہیر یہ پیر صاحب لکھ کر آگے پیر صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا لکھا ہے اب میں تو سارے کا سارا جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ وقت کم ہے اور لوگ اتنا سنتے بھی نہیں ہیں لیکن میں یہ ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا پیر صاحب نے بہت سارا کچھ لکھا کہ البتہ اگر ان الفاظ کو در رنگ تبلیغ اوامر و نواہی دیکھا جائے یعنی اللہ اوامر وہ احکام الائیہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور نواہی وہ ہیں جن کو اللہ نے منع فرما دیا ہے قرآن کریم میں جو کرنے کے ہیں وہ اوامر ہیں اور جو نہ کرنے کے ہیں وہ نواہی ہیں تو وہ فرماتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو در رنگ تبلیغ تبلیغ اوامر و نواہی دیکھا جائے تو ان کے معانی زیادہ صحیح ہو جائیں گے یعنی اے اہل بیت اب پیر صاحب لکھتے ہیں یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ناپسندیدہ امور کے دور کرنے اور تمہیں پاک و صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شرائع کے مطابق عمل کیا تو اس کا نتیجہ اور عجر تمہاری لئے یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پاک و مصفہ کر دے گا یہاں میرے سوال صرف اتنا ہے علماء کرام سے کہ یہ پیر صاحب نے پیر میشہ رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا اس کے درمیان کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شرائع کے مطابق عمل کیا یہ شرطیہ جملہ ہے اگر تم نے یہ کام کیا جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ کام کرو اس طرح عمل کیا جہاں اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو ایسے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا اور عجر تمہاری لئے یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پاک و مصفہ کر دے گا اس کا مجھے علماء کرام اس کی تشریر سمجھائے اس کی تشریر کیا ہے اب یہاں پیر صاحب ختم کرتے ہیں کہ آیت تطعیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک کی روح معصوم ہیں وہی بات جو پہلے پیر صاحب نے فرمائی کہ گروہ پاک ہے لیکن معصوم نہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے یہ اس کا مطلب نہیں بنتا اب صدور کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا صادر ہونا واقعہ ہونا یعنی ان سے خطا واقعہ ہی نہیں ہو سکتی یہ چیز جو ہے نا یعنی وہ معصوم نہیں ہے ان سے ہو سکتی یہ یعنی کہ پیر صاحب میں پیر صاحب کی بات کروں کہ مجھے علماء کرام اس جملے کا مطلب سمجھائیں جو میں نے اور یہ جو تم نے عوامر و نوائی شریعہ کے مطابق عمل کیا تو اس کو پیر صاحب نے بڑا تفسیر سے لکھا ہے لیکن میں اب ان کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اگر اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کئی دنوں کی جو ہے نا وہ بات ہے اب آگے جائیں صفحہ چھپن پر پیر صاحب ایک حدیث پاک لکھتے ہیں اور حدیث پاک لکھنے کے بعد وہ جو حدیث پاک ہے جس میں اللہ مہاولائے اہل و بیتی یہ لکھ کر حدیث پاک آگے پیر صاحب اس کا لکھ دیں کہ اس حدیث شریف میں چار تنے پاک کو ہاولائے کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ آل عبا علیہ السلام حکم اہل بیت و خواست ہونے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں اور اضحاب الرجس و تطحیر بدیمانی یعنی سب عیوب سے پاک کر دینا انہی کا حصہ ہے اگر بمکتزائے بشریعت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو اگر بمکتزائے بشریعت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو تطحیر داخل ہوگی بس وہی میرا سوال ہے یہاں بھی وہی استفسار ہے میرا کہ یہاں پیر صاحب نے یہ عفو کا زیر عفو یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے جو ہے نا زمان میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اگر خطا نہیں ہو سکتی تو معافی کی اور عفو کی جو ہے نا وہ صورت کیا بنے گی یہ علماء اکرام سے میری گزارش ہے وہ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پر عبور رکھتے ہیں اور ان کا علم زیادہ ہے الحمدللہ ہمارے علیہ السلام و جماعتیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں میں عدب سے کہہ رہا ہوں اعترام سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھایا جائے یہ نہیں کہ میری بات کو لے کہ آپ جو ہے نا یہ کہیں جی کہ یہ بھی ان کے جو ہے نا وہ ہم نواہ ہیں اور ان کے جو آنا آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ اصلاح فرمائیں ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیں مجھے سمجھائیں تاکہ میں بھی سمجھا ہوں میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں اہل سنت و جماعت ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خاص انعائت سے میں بھی سعدات کرام سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کے بعد اب دیکھیں یہ بھی میں نے پیش کر دی اب اس کے بعد آخری اس باب جو آیت تطہیر کا باب ہے اس کا بس آخری میں ذکر کرتا ہوں کہ پیش صاحب نے جتنی جو تحقیق کی ہے اس باب میں اس کا نچور لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اب یہ علماء سمجھیں میں جو ہے نا چونکہ خود عوام سے ہوں عام آدمی ہوں میری کوئی حصیت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے نا وہ تو ان تحریروں کو نہیں پڑھ سکتی وہ تو انہیں وارتوں کو نہیں سمجھ سکتی وہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ سکتی پیش صاحب کا کلام کوئی ایسا کلام نہیں ہے پیش صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے اپنے اندر ہزاروں جو ہے نا وہ مضامین لیے ہوئے ہیں یہ سچی بات میں کہتا ہوں اس کتاب کے اندر پیش صاحب کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اپنے اندر ہزاروں مضامین لیے ہوئے ہیں پتنی کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں کتنے مقدمات پیر صاحب نے یہاں پیش کر دی گئے ہیں لیکن یہ پیر صاحب کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زہری علوم کے ساتھ باطلی علوم سے نوازا تھا اس کا مظہرہ ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں الحمدللہ تو پیر صاحب نے آخری آیت تطہیر کے جو باب ہے اس کا نچوڑ کیا لکھا ہے لکھتے ہیں کہ یہ ساری تحقیق اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آیت تطہیر کا مورد خوا امہات المومنون ہوں یا ما آل قصہ یا صرف آل قصہ علیہ السلام تطہیر اور اظہاب الرجس بصورت تنزیل احکام و ہدایات شرائع نہیں آگے بریکٹ میں لکھا ہے جو سب اہل ایمان کو شامل ہے بلکہ یہ معنی افو مغفرت در آخرت ہے اب یہاں علماء کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ پوری جو معنی یہ عبارت پڑی ہے بلکہ یہ معنی افو مغفرت در آخرت ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے اس کی تشریف علماء کرام جو ہیں قابل قدر وہ ہمیں اس کا سمجھا دیں آگے پیر صاحب پھر لکھتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف متحرین سے ممکن ہے متحرین لکھا ہے یعنی جو انما یرئید اللہ علیہ وآنکم رسال البیت جو اس آیت تطہیر کے تحت آتے ہیں متحرین ان سے خطا کا صدور یعنی واقعہ ہونا سادر ہونا یہ بہرحال بہر کیف دیکھا ہے بہر کیف متحرین سے ممکن ہے البتہ حشر کا ان میں مخفت کاملہ کی صورت میں ہوگا اس بیان سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا مطلب پابندی اعوامر و نواہی شریعہ سے عباحت و آزادی ہے بس یہ بھی علماء کرام ہمیں سمجھا دیں پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے بلکہ یہ فضل و عنایت خاص عزدی کی بشارت ہے جو بحث میں پابندی آکام کے منافع نہیں یہ علماء کرام کے لئے ہے وہ اس کتاب کو سامنے رکھیں اس کا معنی سمجھائیں اس کا مطلب سمجھائیں اس کی تشریح کریں تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو میری ذہن میں باتیں تھیں وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دیں اب میں نہیں سمجھتا کہ خدا نہ خاصتہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاہی کا ارتکاب کیا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم اور ڈاکٹر صاحب جس سارے کے سارے ہم ان کے تہہ دل سے ان کا احترام کرتے ہیں عدب کرتے ہیں ان کے غلاموں کو غلاموں کی وہ خاک بھی نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو حسنین کریمین مولا کائنات حضرت علی اور سیدہ فاطمہ تزارہ ہماری عورتوں کو ان کے ساتھ اٹھائے ان کی محبت میں اٹھائے ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی محبت حضور کی محبت ہے اس لئے ہر حال میں تو ہم یزیدی ہرگز نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ میں آخری طور پر جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی اپنے اشعار پیش کیے ہیں اور میرے ذہن میں یہ اتفاق سے جو میرے ذہن میں یہ مولا علی کی جو ہے نا یہ منقبت جو ہے یہ میرے پاس رکھی ہو گیا میں بس جلدی جلدی کہ یہ دل بولے علی مولا زباں بولے علی مولا علی مولا کلی ہو پھول ہو یا گل ستان بولے علی مولا زمین کیا آسماء پر کہکشاں بولے علی مولا علی تقسیم کرتے ہیں ولایت سب ولیوں کو ہر ایک اہلِ صفا کا آستان بولے علی مولا خدا ان کے وسیلے سے بلائیں ٹال دیتا ہے دلِ غم گین بھی ہو کر شاد ماں بولے علی مولا وہی حیدر وہی صفدر وہی ہیں فاتحِ خیبر شجاعت کی ہے جو بھی داستان بولے علی مولا وہی ہیں قاتلِ مرحب وہی ہیں قاتلِ انتر یہ منظر دیکھ کر پیرو جوان بولے علی مولا خدا ہوتا ہے خوش ذکرِ محمد ذکرِ حیدر سے محمد کا ہے جو بھی مدہ خان بولے علی مولا اور میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ نورِ ایمان ہیں ابو بکر و عمر عثمان ولایت کا یہ بہرِ بے کرام بولے علی مولا اور دیکھیں کہیں من کن تو دیکھا تو کہیں انتہ اخی پایا کہیں من کن تو دیکھا تو کہیں انتہ اخی پایا علی ان بابوہا کا بھی بیان بولے علی مولا خدا مولا حقیقی ہے علی مولا مجازی ہیں عقیدے کا یقین ہو یا گمان بولے علی مولا اور آخری دو اشار سنیں کہ میری اس من قبط کا ماخذ و مرجہ حدیثیں ہیں میری اس من قبط کا ماخذ و مرجہ حدیثیں ہیں غدیرِ خم پہ شاہِ دو جہاں بولے علی مولا اور آخری مقتہ ارزہ ہے کہ جب اولادِ علی ہوں میں تبسم پھر تو ظاہر ہے جب اولادِ علی ہوں میں تبسم پھر تو ظاہر ہے میرا ہر قطرہِ خونِ روان بولے علی مولا اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے ان کی محبت میں مارے اور آخر میں انہی کے ساتھ رکھے اور ساتھ اٹھائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين